موسیقی 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 وحدت کتنے ایک کو امت کا معنی امت وحدت امت کے ایک امت مطلب ہم جتنے بھی اختلافات ہیں دیکھیں ایک تو اختلافات ہیں عقائد کے اعتبار سے اب عقائد کے اعتبار سے ایک اختلافات ہیں اس کو تو ختم نہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے ہیں کیوں اب دیکھیں جیسے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ عقائد میں بھی فرق ہے عقیدے میں بھی فرق ہے آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں میں تمام انسانیت کی بات کر رہا ہوں میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا اب دیکھیں مسلمان ایمان ایک عقیدہ ہے ہم سب مسلمان ہیں لیکن اگر ہمارا جو آپس میں اختلاف ہوگا وہ عامال پہ ہوگا کسی فقہ کے مسئلے پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے مذاہب کا اختلاف اب وہ مذاہب کا اختلاف وہ تو ختم نہیں ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں امت تو پھر عزیر علیہ وسلم کی ہے اور اس میں بھی اگر اختلاف ہے تو اس میں پھر کیا کردار ہونے شاہئے علماء حق کا کہ وہ اس امت کو ایک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جو نہیں کیا جارہا جس کی ویسے امت ہم ایک پلیٹ فارم پر لانے مقامیں اب تک نہیں ہوا ہے ایک پلیٹ فارم پر تو تب ہی آ سکتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو ایک ہو جاؤ گے یعنی آپ علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے جو اصول بتلائے ہیں اب یہاں اگر میں جاؤں تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ بنائے ہوئے اصولوں کا ہے ایک ہے بتلائے ہوئے اصول تونوں میں فرق ہے ایک ہے بنائے ہوئے اصول ایک ہے بتلائے ہوئے اصول اب بنائے ہوئے اصولوں کا تو اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ اکثر غلط ہوتے ہیں جو بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں جیسے میرا ایک اصول ہے آپ کا ایک اصول ہے کسی کا ایک اصول ہوتا ہے اکثر یہ غلط ہوتا ہے اب بتلانے والے جو اصول ہوتے ہیں ذابطہ ہوتا ہے اس کا اصول اور ذابطہ یہ ہے بتلانے والے صحیح ہیں تو اصول بھی صحیح ہے بتلانے والا غلط ہے تو اصول بھی غلط ہے مثال کے طور پر میں نے یہاں جو میں بیٹا ہوں میرا کو جانا ہے صدر اب کوئی مجھے کہے ایک آئے مجھے کہے کہ بھئے آپ نے یہاں سے سیدھا جانا ہے کلیفٹن آئے گا کلیفٹن سے آگے آئے گا زیادین بلاواللہ حصہ ہے گا کمڑی آئے گا جکسن آئے گا تو میں تو کئی اور پہنچ سکتا ہوں لیکن میں صدر نہیں پہنچ سکتا ہوں دوسرا بات دوسرا بن supposedly آئے مجھے کہے اگر صدر جانے میں نے کہا بالکل صدر جانے آپ یہاں سے نکلے ہیں یہاں سے تین تلوار آئے گا تین تلوار سے آگے جویں زینب مارکیر زینب مارکیر سے آپ صدر پہنچ جائیں گے تو اب بتلانے والا صحیح ہیں تو میں منزل مقصود تک پہنچ گیا تو بتلائے ہوئے اصول جو ہے اس کا اصول اور ذابطہ بھی یہی ہے کہ اگر بتلانے والا صحیح ہے تو اصول اور ذابطہ بھی صحیح ہے تو دیکھیں دین کے جو اصول ہیں جو تعلیمات ہیں جو اصول اور جو رائے ہیں وہ بتلانے والے امام الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے اصول کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے اب اگر امت کو ایک بننا ہے تو جو تعلیمات آپ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور جو راہیں اور جو اصول جو ذابطہ وہ دے کر گئے ہیں جب تک ہم ان اصولوں کو مضبوطی سے تھامیں نہیں تھامیں گے جب تک ہم ان اصولوں کو فولو نہیں کریں گے ان تعلیمات کو فولو کر کے اپنی چوبیس گھنڈے کی زندگی کو اس کو مطابق نہیں لائیں گے تو کبھی بھی ہم ایک نہیں ہو سکتے ہیں بات یہ ہے اس کے لئے علماء کا کردار بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو دیکھو میں نے آپ کو شروع میں ودا دیا عقائد کا جو اختلاف ہے اب جیسے یہود کا اپنا ایک عقیدہ ہے نصارہ کا اپنا ایک عقیدہ ہے مجوسیوں کا اپنا ایک عقیدہ ہے اور ایک ہے مسلمانوں کا عقیدہ اب مسلمان جو ہیں وہ جو مختلف فتنوں میں مقتلع ہیں جو مختلف مطلب ان کے ذہنوں میں عجیب عجیب سوالات ہیں فتنوں میں یا فرقوں میں کہہ رہے ہیں آپ فتنے بھی ہیں فرقے بھی ہیں فرقے درست نہیں سمجھتے آپ فرقے تو ہیں درست سمجھتے ہیں فرقوں کے آپ مختلف فرقے ہیں اور صحیح ہیں وہ جی سب صحیح ہیں دیکھیں ایک ہے غیر مقلط کا فرقہ ایک ہے سنی فرقوں سے تفرقہ الگ ہے نہیں ایک ہی چیز ہے یہ فرقہ اور تفرق مطلب یہ ہے کہ مختلف فرقیں ہیں اور اختلافات ہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو امت میں اختلاف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اختلاف اور میں یہ سمجھ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس دن میں ایک نیوز سن رہا تھا اور یہی رمضان ٹراسمیشن ہے یہ میں سن رہا تھا تو میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے ایسی کوئی بات بھی نہیں اٹھانی چاہیے کہ جو اختلاف کا سبب بنے جو امت کو مصبت باتیں یہی ہیں جو مصبت باتیں ہونی چاہیے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے پھرکیں ہیں تفرقہ بھی ہے فرق بھی ہے لیکن ان سب کو جوڑا کیسے جا سکتا ہے تاکہ وہ جو اس دن بھی ملان صاحب نیاں گفتوب فرمائی انہوں نے کہا جی تقریباً کوئی نائنٹی ایٹ پرسنٹ تو ایسی باتیں ہیں جس پر ہم سب کا متفق ہیں تو ان نائنٹی ایٹ پرسنٹ اٹھانویں پرسنٹ باتوں کو پرموٹ کریں زیادہ سے زیادہ اس کو بیان کیا جائے اسی پر زور دیا جائے کہ یہ بات ہم بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں تو ان باتوں کو زور دیا جائے اس لئے میں نے آپ سے عرض بھی یہ کیا اور پھر وہ بات آگے گئی کہ نماز جس طرح کوئی پڑھتا ہے شخص نماز تو پڑھنے آئے ہیں ہاتھ چھوڑ کر پڑھلا ہے یا باندھ کر پڑھلا پہنچا تو صحیح ابھی تو ابھی تو آیا ہے وہ اس کے بعد آپ شکھانے شروع کر دیجئے گا باندھنے اس نے یا کھولنے ہاتھ کم از کم اتنی حمد کر کے وہ اندر جو آ گیا ہے شخص اس کو آتے کے ساتھ اگر سب مل کر ہم شکھانے شروع کر دیں کہ نہیں جی ہاتھ ایسا نہیں ٹانگیں ایسی کتنی چڑھائی ہونی چاہیے اور کھڑا یوں نہیں تو وہ تو بھاگ جائے گا کنفیوز ہو جائے گا وہ تو یہ بات درست ہے ایسا ہی ہے کیا پہلے اس کو پکا مسلمان تو اس کو ایک شخص آیا ہے دو چار پانچ دن وہ آئے اس کا جذبہ تو بنے نا کہ ہائیر میں ہوں میں روزہ نہ ہوں گا مسجد میں اس کے بعد پھر آپ یہ باتیں اس کو سنانے شروع کیجئے گا کہ جناب یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آنے تو دو ایک شخص آیا تو صحیح تو شوق زوق تو ہو نا جی جی پہلے دن درگ کے بارے بھاگ نہ جائے وہ باگ نہ جائے جی بالکل تو بارحال آپ نے جو یہ بات کہیں کہ احترام انسانیت یہ بھی بہت ضروری ہے احترام انسانیت یہ بھی بہت ضروری ہے اور وحدت امت اس پہ تو مولانا مسکین صاحب بڑے بلدہ بھی ان کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے پلیٹ فارم بھی بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو بھی اس دن کی اس لیے میں نے کہا ان کو انشاءاللہ پھر ہم زحمت بھی دیں گے میں تو چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر اگر وہ آ کر بات کریں تو بہتر ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس قوم یہی روکتے ہیں لیکن وہ جو مقفرت کی گفتگوی شروع ہوئی تیسے پرگرام کے آغاز میں ناظرین لیکن دوسرہ جو اشرہ ہے وہ مقفرت کا ہے وہ جو ٹاپک ہے وہ مولانا مسکین صاحب تک ہی محدود کر دیں انشاءاللہ ہم تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو بھی ہوگی مقفرت کے حوالے سے ضرور بتائیے گا اچھا ایک تو ہم نے بار بار ہی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ سوال ریپیٹ کرنے کا جو میں بار بار تمام علماء کرام جو یہاں تشریف لاتے ہیں ان سے کرتا ہوں کہ وہ یہ رمضان مبارک چونکہ نصیب سے ہی حاصل ہوتا ہے ہمیں کیار امام ہے کتنی لوگ ہمارے جو ہوتے ہیں ساتھ وہ چلے بھی جاتے ہیں اگلا رمضان بھی ہم دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے ہمیں نہیں معلوم تو اللہ تعالی نے یہ نصیب ہمارے کیا ہے کرم کر دیا ہے کہ مرضان مبارک کے بار بار مہینے میں ہم موجود ہیں تو ایسی کونسی عبادتیں اذکار کیے جائیں اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ کس سے نہ فائدہ اٹھائیں میں تو پچھلے میں میں اس لئے گھمان اس وائل بار بار کرتا ہوں کہ لوگ جو نہیں دیکھ سکے دوبارہ دیکھیں پتہ چلے ان کو اس مہینے کا جو احترام ہے اس مہینے سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہم مستفید ہوں بس اس میں زیادہ سے زیادہ میں نے آپ کو پچھلے ٹرانسپیشن میں بھی یہ کہا تھا کہ قرآن کے ساتھ رمضان المبارک کا ایک گہرہ تعلق ہے ایک ربط ہے زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں جس سے جتنا ہو سکے وہ قرآن کی تلاوت کریں اور اگر ہم نے اپنا رمضان المبارک قیمتی بنانا ہے تو ہم اپنا ایک نظام الوقات بنا ہے نظام الوقات سے کیا مراد ہے نظام الوقات کہ میں نے اس وقت یہ کام کرنا ہے نظام الوقات کا مطلب یہ ہے اب بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک دوست آیا میرے شاگرد بھی تھا وہ آیا میرے پاس مجھے کہنے لگا کہ کاری صاحب آج تو میرے کو بالکل روزہ ہی نہیں لگا شدید کرمی ہو کر روزہ تھا اور مجھے کہا کہ مجھے تو روزہ ہی نہیں لگا میں نے کہا اچھا میں نے کہا ہمارے کو تو بہت روزہ لگا ہوا ہے وہ شدید کرمی کا موسم بھی ہے ایک چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا کیا کیا آپ نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھی ہے اور سو گیا اور چھے بجریں ابھی آپ کے پاس آئے تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگے گھر روزہ تو اس طرح روزہ نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا ایک نظام الوقات بنائیں کہ ہم نے کس وقت کیا کام کرنا ہے میں نے تلاوت کا وقت متعین ہو اپنے مازے تو اپنی وقت پہ پڑھنی ہے پانچ وقت مرد جویں جماعت کے ساتھ عورتوں بھی عورتیں بھی اس کا احتمام کریں کہ بس اوقات عورتیں میں نے سوال اس لیے بھی پوچھا جانبوش کر آپ سے کہ دیکھئے تلاوت قرآن مجید اور نماز یہ عام گیرہ ماہ میں بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ متعفیق دیتا ہے اس ماہ میں اس سے ہٹ کے روڈین رہے یہ آپ سمجھتے ہیں وہ گیارہ ماہ والے روڈین ہی مناسب ہے نہیں عبادت کی کسرت عبادت کی کسرت پچھلے ٹرانس میشن میں میں نے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام جب یہ مہینہ تھا عبادت میں اضافہ ہو جاتا تو ہم اگر مثال گیارہ ماہ تک تلاوت کرتے ہیں تو اس ماہ میں زیادہ تلاوت کریں دیکھو قرآن کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے کم از کم کم از کم جو ہے وہ دس پاروں کی تو تلاوت کرے اس رمضان المبارک کی بات کرنا کہ دس پاروں کی تلاوت کرے دس نہیں کرتا ہے تو پانچ کریں پانچ نہیں کرتا ہے کم از کم ایک پارے کی تلاوت تو کریں اگر اتنی حمد دیکھو قرآن پڑھنے تو بہت چی بات ہے ایک پارے کی تلاوت اس کے ساتھ نوافل آپ کہہ رہے ہیں مزید بڑھا دیں جی نوافل کا احتمام کریں چاش کی نماز کا احتمام کریں عوابین کی نماز کا احتمام کریں دیکھیں سہری کے لئے تو انسان ویسے بھی اٹھتا ہے اب سہری کرنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ ہوتے ہیں تحجد کا احتمام ضرور کریں سہری کے حوالے سے کیا حکم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور آہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سہری کھانے کا ہے سہری کھانے کا سہری کھانے کا ہے جو پہلے روزے ہوتے تھے افطار سے افطاری ہوتے تھے سہری کھانے کا ہے ہم مسلمان سہری کھاتے ہیں ایسا میں سہری سہری بولتے ہیں لیکن اس کو میں سہری بولتا ہے سہری وہ سہر جادو سے آ جاتا ہے اس سے میں اس کو سہری استعمال کر رہا ہوں تو سہری کھانے کا ہے کہ آہل کتاب وہ سہری نہیں کھاتے ہیں اور ہم مسلمان اب جو ہے نا ہمارے اندر یہ بہت کمی بھی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کو دھائی بجے دو بجے کچھ کھا لیا پی لیا پھر سوک ہے اور پھر جو نے یہ ابھی کچھ دو دو تین دن پہلے ہی دو اشخاص مجھے ایسے ملے تھے کہ رات میں ایسی گزر رہا تھا اپنے گلی سے تو ایک دوست آیا پھر کہا کہاں جا رہا بھوک بہت شدید لگی ہوئی ہے جانو اپنے لئے روٹی لے کر میں نے کہا کہ سیری کا ٹائم ہے اب کیا کریں گے کہا کہ بس وہ سیری میں میرا دل نہیں کرتا ہے ابھی سے کھا کے جو نہ فارق کرتے ہیں اپنے آپ کو پھر سو جاؤں گا پھر صبح یا پھر ایک دو بجے اڑ جاؤں گا تو یہ تو نہیں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دل نہیں کرتا کہ ایک گلاس دودھ پی لو نہیں ایک کھجور کھا لو لیکن سہاری کھاؤں اور سہری کیا کرو کیونکہ اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے تو یہ سہری تو نظام الوقات کی بات میں کر رہا تھا کہ بھئی اپنا نظام الوقات بنائے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہو تلاوت کا اپنا وقت ہو ذکر و اسکار کا اپنا وقت ہو نمازوں کا اپنا وقت ہو اور جو گھر میں خواتین ہیں وہ جو افطاری بناتے ہیں بس اوقات وہ سارا ٹائم افطاری میں لگ جاتا ہے تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے تو ان کی افطاری تیار کرنے کا بھی اپنا وقت ہو تاکہ وہ عبادت کے لیے اور ذکر و اسکار کے لیے تلاوتوں کے لیے بھی نظام الوقات کا مقصد یہ ہے تا میرا کہ اپنا ایک وقت بنائے نظام الوقات ہو کہ ہر چیز کا ایک وقت ہو ایک چیز وقت مقرر ہو اس پر وہ کام کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں برکتیں سمیٹھنے کی اللہ تعالی بل نظم سب کو توفیق ادا فرمائے بہت شکریہ مرنو عشق خان ناظرین آج کے ہماری ٹرانسپیشن کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی رحمت اللہ مبارک کے بابرکت مہینے میں انشاءاللہ والعزیز اور حفر گفتگو ہوگی جناب رحمت اللہ مبارک کی حوالے سے خاص طور پر بغفرت کا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور جس طرح مولانا صاحب نے بڑے خوبصت بات کی تھی کہ جناب گناہوں سے بچنا بھی عبادت میں شامل ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ پھر اس ٹوپک پر ملانا صاحب جو زحمت دیں گے تو انشاءاللہ پھر مسیدی روشنی ڈلوائیں گے آج تک لئے اتنا ہی مجھے میری ٹیم کو دیئے جازت السلام علیکم